اسلام علیکم آج جو پلانٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں یہ ہے ایلویرا پلانٹ اس کے بہت سے فائدہ ہیں زیادہ یہ لڑکی ہیں سکین کے لیے یوز کرتی ہیں ہیر کے لیے یوز کرتی ہیں شگر میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے شگر کے پیشنٹ شویز اس کو یوز کرتے ہیں اس کی ریپورٹنگ اور کٹنگ بہت آسان ہے اس کے سائٹ پر یہ شوٹ نکلے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ شوٹ میں نے یہ دیکھے چار پانچ لگائے تو اس کے بہت آگے شوٹ نکلے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ شوٹ نکلے ہوتے ہیں اس میں نے ایک بکٹ میں لگایا ہوتا ہے اور یہ اس کے مرمبر پلانٹ آئی ہے لیکن اس کے جو پپس نکلے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ بلکل ٹھیک ہے اس لیے میں چارہوں یہ پلانٹ جو اس کے شوٹ نکلے ہیں اس کو میں علیہ سے کرنا توہ کھر میرا میں مین پلانٹ خراب ہی ہو رہا ہے تو نیچے والے پلانٹ اس سے میں زیادہ پلانٹ بنا لوں اب یہ میرے پاس ایک گلہ ہوا کیلہ تھا یہ اس کی کمپوز بڑی چی بنتی ہے تو میں نے کہا کمپوز بنا نہیں رہی پوٹنگ تو ہو رہے آلڑی تو ان کو میں ان میں لگا دوں گا اور اوپر سے مٹی ڈال کے پودا لگا دوں گا یہ ایک اچھی سی خات بن جائے گی یہ دیکھیں یہ آپ چھیل کے بھی لگا سکتے ہیں اور چھیل کے بغیر بھی لگا سکتے ہیں اس میں رکھ دوں گا میں اس طرح ہی یہ ایک اس میں رکھ دوں گا اور تھوڑا سا اس میں رکھ دوں گا میں اب ان میں تھوڑی سی مٹی ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ کمپوز جو ہے اچھے سے بن جائے اور اس کے اوپر تھوڑی سی اور مٹی ڈال کے میں پودا لگا دوں گا اب یہ میرے چار پوٹس تیار ہو گئے ہیں پلنٹر اب میں ان پپس کو ان میں لگاؤں گا اب یہ جو شوٹس ہیں یہاں سے میں نکالنے لگا ہوں ایک میرے پاس یہ شوٹ ہے یہ دیکھیں ایک شوٹ ایک میرے پاس یہ شوٹ ہے ساواتیس کے لگاو ہے یہ دیکھیں کہ جڑے بھی نکلی ہوئی ہیں دو شوٹس اس کے علاوہ ایک یہ چھوٹا سا لگاو ہے یہ دیکھیں یہ کس طرف لگاو ہے یہ ساری شوٹ میں اس پلنٹ سے نکال رہا ہوں تاکہ اس کی بھی دیکھیں جڑے نکلی ہوئی ہیں تاکہ اگر یہ پودا حراب ہو آیا ہے تو میرا باقی پلنٹ نہ حراب ہو اگر کس حراب ہوئی ہے کیونکہ اس کی شوٹس یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی یہاں بھی شوٹ بھی نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ملائے دا کر رہا ہوں جتنی شوٹس ہیں کہ وہ میں نکال رہا رہا ہوں اس میں سے ایک یہ شوٹسن نکھلی ہوئی ہے اور ایک اس طرف نکھلی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ساری شوٹس اس میں اس میں سب گملوں میں لگا دوں گا اور یہ اب دیکھ لیے کس میں بھی نہیں ہیں یہ ہم ایک علاوہ خلوے فرحب assass Flying جتنی بھی شوٹس ہی ہیں وہ ساری کی میرے دکھیں یہ پھر چھوٹڑ میں پھر چھوٹے ساتھ پلانٹر میں لگا ہوں یہ باتیاں وقت واقعی ایسا Awind سموں میں یہ پ کریں اتنا ایک کام rua اس کو زیادہ دبانا نہیں ہے اور بعد میں اس میں پانے ڈالنگا بھی میں سارے گملوں میں یہ پودے لگا دوں اس کے بعد میں سب میں کٹھے پانے لگا تھا یہ دیکھیں کتنا پیرا آپ کا یہ الویرا کا پلانٹ بن جائے گا سیم اس طرح یہ میں نے اس کو شوٹ سے یہ لیدا کیا تھا تو یہ پانچے شوٹ سے آپ یہ دیکھیں ان شوٹ کے نیچے سے بھی الالہ سے ایک میں نکال کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جو سب سے چھوٹی سی منی منی شوٹ ہے یہ دیکھیں اب اس سے چھوٹی شوٹ کیا ہو یہ دیکھیں چھوٹی سی شوٹ ہے اس کو بھی میں اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو شوٹ میں نے ایک ہی کملے میں لگا دی ہیں اس طرح یہ جو بڑی شوٹس ہیں یہ والی ان کو میں بڑے کملے میں لگا دیتا ہوں اس والے میں مٹی ڈال دیتا ہوں تھوڑی سی یہ دیکھیں ان میں بھی کمپوس میں نے مکس کی ہوئی ہے پتے اور کمپوسک مکسچر ہے ایک شوٹ یہاں بھی لگا دیتا ہوں اور ایک یہ بڑی شوٹ میں اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں سوڑی سی مٹی ڈال دیتا ہوں اس میں یہ باقی شوٹ پچی ہیں میں ایک شوٹ اس میں لگا دیتا ہوں انہیں دیکھیں کتنے زیادہ پلانٹر تیار ہو گئے ہیں ایل اویرا کے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی پلانٹ کو یہ شوٹ کو اپ کٹنگ سے یا ویسے ری شوٹ کریں یا ویسے اس کو ری پورٹ کریں کسی اور گملے میں لگائیں کہ اس کو ایک دو دن کے لیے ڈریک سن لائٹ میں نہ رکھیں اس کو چھوہ میں رکھیں ڈریک سن لائٹ میں نہیں رکھنا ہی جب آپ نے کسی پودے کو نئی جگہ پر شیفٹ کرنا ہی اس کی شوٹ کو لگانا ہے تو اس کو ڈریک سن لائٹ میں نہیں رکھنا باقی شوٹ کو میں اسی میں رکھ دیتا ہوں یہ بھی میری چار شوٹ پچکی ہیں ایک میں یہ بڑی شوٹ کو اس میں رکھ دیتا ہوں اس کا پتہ تو مجھے ٹوٹ گیا ہے چلیں کوئی نہیں اس کو تو لگا دوں میں یہاں پر تین شوٹ اس میں لگا دیتا ہوں اور یہ چھوٹی شوٹ اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں اور یہ دو شوٹ میں اس میں لگا دیتا ہوں چار پلانٹر جو تیار ہوئے ان میں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دوں گا یہ جو بلیک ڈارٹس آپ کو ایلویرا میں نظر آ رہے ہیں اس کی جو بیسک وجہ جو پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فنگس لگی رہی ہے کیونکہ اس میں وائٹر ڈیٹینشن ہوا ہے گملے میں یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کیونکہ جب میں نے گملے میں مٹی ڈالی تھی تو تب مجھے ٹھیک نہیں ملی تھی تو میں نے شاپر نماو کا چیز یہ دیکھ لگائی ہوئی ہے آپ کو یہ نظر بھی آ رہی ہوئی یہ دیکھیں اب اس کو میں یہاں سے نکالنے لگا ہوں یہ دیکھیں شاپر یہ دیکھیں وائٹر ڈرین آؤٹ ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ابھی میں نے اس کا مٹی اپنی کلی لپڑی یہ ساتھ سراکھ ہو گئے سے ہی اب جو یہ فنگس آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے میں پتے کٹ رہا ہوں تا کہ یہ پورے پلانٹ پہ نہ پھیل جائے اس کے یہاں سے دیکھیں یہ کٹا ہے دیکھیں یہ کٹا ہے یہ دیکھیں جتنے بھی اس کے پتے ہیں جو بلیک ڈارٹ سے نظر رہے تھا چاہے پتے ہیں جو بلیک ڈارٹ پہ نہ پھیل جائے یہ کٹ رہے تھے یہ دیکھیں یہ پتہ یہ بھی ہے یہ چھوٹے چھوٹے پتوں پہ بھی اس میں جتنے شوٹ سے وہ میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں سٹارٹنگ میں بتا دی وہ میں نکال دی تھا ابھی بھی دو شوٹ نکل رہے ہیں لیکن ابھی بھی بہت چھوٹے ہیں یہ دیکھیں جب یہ نکلیں گے تو میں ان کو بھی کر دوں گا یہ تھوڑے سے ڈاٹس لیتر بھی ہیں یہ دیکھیں ان کو بھی ہتم کر رہا ہوں یہ پلانڈ کے سروائیور کے لیے بہتر ہے ہم آپ کو جہاں پہ ڈاٹ نظر آ رہے ہیں اس کو ہتم کر دی یہ چھوٹا سا ڈاٹ رہے گا یہ پلانڈ میں انشاءاللہ سروائیور کر جائے گا اس کے منہ یہ دیکھیں گوٹی بھی کر دی ہے یہ دیکھیں مٹی بھی گیلی ہے پانی کی ریٹنشن کے ورسے اب یہ جب دوپارہ صحیح ہوگا اب اس کی ویڈیو دوپارہ پروٹ کروں گا اب میں نے اس کی ایک قسم کی ٹریٹمنٹ تو کر دی ہے نیچے سے ہول کو بھی صحیح کر دی ہے اور اوپر سے اس کے پتے بھی کاڑ دی ہیں یہ ساتھ اس کے پتے بھی نے کاڑ دی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے کسی نے ٹاپک کے ساتھ کسی نے پلانٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ کسی نے ٹاپک کے ساتھ موسیقی